بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت اللیل جس کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اس کی تشریح غالباً جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ رہ گئی تو یہ کچھ وقت جو ہے اصل میں تو آج ہمارا تفسیر کا گھنٹا نہیں ہوتا اس لئے دوسری معلمہ کا کچھ وقت لیا گیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے تو یہ عاریتاً تھوڑا سا وقت ہے اس لئے طالبات تھوڑی سی توجہ دے دیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں سورت اللیل کو پورا کر لیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت اللیل کا ترجمہ تو پورا ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے البتہ اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں طالبات سے وہ اس کو محفوظ فرمالیں اچھا پہلی بات تو یہ لکھیں فائدے کے عنوان سے سورت اللیل کی ابتدائی تین آیات میں قسم ہے یعنی قسمیں کھائی گئی واللیل اذا یخشا نمبر ایک والنہار اذا تجلہ نمبر دو وما خلق الزکر والانسا نمبر تین یہ قسمیں کھائی گئی اور آیت نمبر چار یہ مقسم بھی ہی ہے یا جواب قسم ہے یہ بات جیسے پہلے بھی بار بار آگئی کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بھئی کس بات پہ قسم کھائی جا رہی تو اللہ پاک نے تین قسمیں کھا کے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا یہ جواب قسم ہے بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے لکھ لیں نیچے فائدہ نمبر دو لکھیں فائدہ نمبر دو جب کوشش اور محنت میں فرق ہے جب کوشش اور محنت میں فرق ہے تو انجام میں بھی لازمی فرق ہوگا تو انجام میں بھی لازمی فرق ہوگا یہ تو ایک عام فہم نارمل سی بات ہے نا انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نتیجہ تو وہی نکلے گا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوشش ایک چیز کی ہو اور نتیجہ اس کا دوسرا نکل لہا ہو تو جب کوشش اور محنت میں فرق ہے تو انجام میں بھی لازمی فرق ہوگا یہ لکھ لیا آپ نے اچھا آگے لکھیں فائدہ نمبر تین آیت نمبر پانچ سے آیت نمبر پانچ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَتَّقَا یہاں سے آیت نمبر پانچ سے انسان کی کوشش کے فرق کی تفصیل ہے انسان کی کوشش کے فرق کی تفصیل ہے انسان کی جو کوشش دنیا میں ہے انہوں نے کہا الگ الگ ہو اب اس الگ الگ کی کیا قیفیت ہے تو اس کوشش کے فرق کی تفصیل ہے تفصیل لکھ لیا آگے لکھیں فائدہ نمبر چار ہوگا غالبا فائدہ نمبر چار لکھیں آیت نمبر اکیس بلکل آخری آیت ہے نا آیت نمبر اکیس یہ کمال اخلاص کا انجام ہے آیت نمبر اکیس یہ کمال اخلاص کا انجام ہے انسان کا اخلاص جب کامل درجہ کا ہوتا ہے تو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا وہ آیت نمبر اکیس میں آیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آجائیں اس صورت کی وجہ تسمیہ سورت اللیل کو سورت اللیل کیوں کہتے ہیں بلکل آسان ہے اس صورت کا سب سے پہلا لفظ ہی کیا ہے اللیل پہلا لفظ آیا ہے تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا سورت اللیل اگلی بات لکھیں موضوع سورت سورت کا موضوع کیا ہے لیکن اختلاف محنت و کوشش کا لازمی نتیجہ اختلاف انجام ہے اختلاف محنت و کوشش کا لازمی نتیجہ اختلاف انجام ہے وہی بات جو اوپر آ گئی کہ جب انسان کی محنت اور کوشش میں فرق ہوگا تو اس کے نتیجہ اور انجام میں بھی لازمی فرق ہوگا ٹھیک ہے آخری بات لکھیں خلاصہ سورت خلاصہ سورت کیا ہے لکھیں اعمال حمیدہ والوں کے لئے اعمال حمیدہ حمیدہ کہتے ہیں نیک اعمال حمیدہ والوں کے لئے دنیاوی اور اخروی نجات لازمی ہے اعمال حمیدہ والوں کے لئے دنیاوی اور اخروی نجات لازمی ہے جبکہ اعمالِ ذمیمہ والوں کے لیے ذمیم ذال کے ساتھ ذال اعمالِ ذمیمہ والوں کے لیے ذمیم کہتے ہیں برے اعمال اعمالِ ذمیمہ والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی زلط لازمی ہے دنیاوی اور اخروی زلط لازمی ہے چیک ہے یہ صورت اللیل کا خلاصہ تھا تفصیل تھی طالبات خوب تیاری کریں امتحان جیسے تیہ ہو چکا ہے آپ کے علم میں ہے کہ بائیس فروری بروز منگل انشاءاللہ صبح گیارہ سے ساڑھے بارہ تک ہوگا حسب سابق خوب تیاری کریں اچھی طرح تیاری کریں کوئی بھی گھبرائیں نہیں بلکل آسان پرچے ہیں ہم بنا کے دے چکے ہیں امید ہے بن بھی چکے ہوں گے تو وہی ترتیب ہوگی بس طالبات نے محنت کرنی ہے اور ہر طالبہ خوب کوشش کریں محنت کریں اللہ پاک کرے کہ سب کی پوزیشن آئے اور سب اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی کچھ ہدایت اصولی باتیں انشاءاللہ وہ پھر بعد میں عرز کر دیں گے اللہ پاک عمل احسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ